تو شرینگر میں پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا ہے اور شرینگر سے لے کر کہ باقی دکشنی کشمیر کے علاقے یا ایل او سی سے لگے ہوئے جو علاقے ہیں وہاں پر ایک بار پھر سے آتنکیوں کی حل چل شروع ہو گئی ہے آگے بڑھیں گے آج ہریانہ کے سونی پت میں راکش ٹکیت کی مہا پنچائت اس وقت کی بڑی خبار خرخوندہ آناج منڈی میں کسان پنچائت ہونی ہے مہا پنچائت میں شامل ہوئے ہیں راکش ٹکیت اس وقت کی بریکن نیوز اس وقت کی بڑی خبار مہا پنچائت کے ذریعے کہاں کہاں پر مہا بیان چلائے جا رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں یو پی سے نکل کر کے جب ہریانہ کے طرف جاتے ہیں تو حسار سے لے کر کے روحتک تک کرنال بہدرگر لکشمنگر سے لے کر کے کرکرکشتر تک چرکھی دادری اور جین ان سبھی جگہ پر مہا پنچائتوں میں یا تو شامل ہونے والے ہیں راکش ٹکیت یہاں پہ شامل ہو چکے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ لگنے لگا ہے کہ مہا پنچائت والے جاتوں سے جا کر کے ملا جائے خاپ سے جا کر کے ملا جائے تب ہی راکش ٹکیت کو ٹیکل کیا جا سکے گا لیکن اس بیچ ایک اور بریکنگ نیوز کرشی منتری نے کسانوں کو پھر دیا باتچیت کا اوفر قانون میں دکت ہے تو کسان باتچیت کریں نریندر تومر نے یہ کہا سڑک پر مددوں کو سلجھائے نہیں جاتا ہم کسانوں سے باتچیت کے لیے تیار ہیں ایک بار ہمیں کرشی منتری کو سنانا چاہیے کرشی منتری نریندر تومر نے کیا کیا کہا ہے انہوں نے کیسے کہا کہ قانون میں دکت ہے تو کسان باتچیت کا نریندر سنائے جائے باتچیت کا نریندر تب ہوتا ہے جب آپ کسی قانون میں کوئی آپتی بتاؤں قانون میں کسان کے ورد کیا یہ تم بتاؤ فلائٹ کہو کہ کانون ہڑا دو تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی بیڑی کھٹی ہو جائے اور کانون ہڑ جائے یہ تو رکھنا پڑے گا آپ نے کو کہ آخر کونسا پائنٹ ہے جو کسان کے ورد جاتا ہے سرکار سمجھنے کو تیار ہے سرکار سنسودن کرنے کو تیار ہے سرکار چرچہ کرنے کو تیار ہے آج بھی تیار ہے پردان منتری نے بھی کہہ دیا تو کسان یونین آندولن کرتی رہے اس سے کیا ہوگا کھل ملا کہ چرچہ ہے جب سرکار کرنا چاہتی ہے چرچہ میں بندو بتانا چاہیے ان کو ہم لوگ ان بندووں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اب کسان یہ کہنے لگے ہیں کہ آندولن کی رنڈیتی ہم بدلیں گے فروری کے انت میں آندولن کا نیا سٹرکچر کے تیار کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں کسانوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 23 فروری کے دن یعنی کل کے دن پگڑی سمحال دیوست ہم منائیں گے 24 فروری کو دمن ویرودی دیوست منائے جائے گا اور فروری کے انت آتے آتے 26 کو یوہ کسان دیوست منائیں گے اور 27 فروری کو کسان ایک تا دیوست کے ذریعے ہم یہ دکھائیں گے کہ سرکار کی چولیں کیسے ہلتی ہیں آگے بڑھیں گے کسان آندولن سے جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر لالقلہ کانڈ کی انویسیگوشن کی خبر آ جاتی ہے دیپ سدھو کی ریمانڈ کا آج آخری دن ہے آج دیپ سدھو کو عدالت کا پیش کیا جائے گا اقبال سنگ اور منندر سنگ کی بھی ریمانڈ کا آخری دن ہے لالقلہ ہنسا کے تینوں آروپی ہیں ان کی ریمانڈ آگے بڑھے گی یا نہیں یا دلی پولیس کی سپیشل سیل کیا ان کی ریمانڈ آگے مانگے گی یا پھر نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے بیک ٹو بیک ایک اور خبر ٹولکٹ معاملے میں آج آروپیوں سے پشتاج کرے گی دشا روی شانتنو کو آمنے سامنے بٹھا کر پشتاج کی جائے گی شانتنو کو پشتاج کے لیے بھیجا گیا تھا سمن زیادہ جانکاری کے لیے آشریس سنہا کا رکھا لیتے ہیں آشریس دلی پولیس کی سپیشل سیل کو ابھی تک ٹولکٹ کیس کے کتنے گنہگار ملے ہیں کتنے کنیکشنز ملے ہیں اور کن کن دیشوں تک یہ کنیکشن گیا ہیں آشریس اب سن پارا ہے مجھے آشریس اب تک آواز آ رہی ہے چلیے آشریس سنہا تک آواز نہیں آ رہی ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھیں گے اور سیاست کی حلچل دکھاتے ہوئے بتاتے ہوئے ایک بڑی خبر ہے پوڑوچیری میں نارانٹ سامی کی سرکار گر گئی ہے فلوٹ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہے کنگریس کی سرکار نارانٹ سامی سرکار بحمد کھو چکی ہے ایسا اسپیکر نے کہا چھے ودائیکوں کے سطیفے کے بعد سرکار ایسے ہی اطمت میں آ گئی تھی پوڑوچیری میں سرکار کیسے گری کنگریس کی سرکار سے جب چھے ودائیکوں نے اسطیفہ دیا تھا تب ہی لگنے لگا تھا کہ فلوٹ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گی سرکار اے جان کمار کنگریس کے ودائیک اے نمسیوم کنگریس کہیں ہیں یہ اس کے علاوہ کنگریس کے ودائیک ملادی کرشنا راو ای تھپیان تھن کے لکشمی نارانن یہ پانچ کنگریس کے ودائیک تھے اور کے ونٹیشن ڈی ام کے کے ودائیک نے جیسے اسطیفہ دیا ویسے ہی لگنے لگا تھا کہ سرکار کی چولیں ہل گئی ہیں ایک بریک کہیں مجھ جائیے گا